کشمیری پندیت سمدائی کے سرکاری کرمچاری جو سرکاری کرمچاری اس وقت آتنک وادیوں کے نشانے پر ہیں خود وہ کہتے ہیں کہ آتنکی آتنکیوں کے نشانے پر کشمیری پندیت سمدائی ہے آتنک وادیوں کے نشانے پر پرواسی مزدور ہیں آتنک وادیوں کے نشانے پر علپ سنکک سمدائی کے لوگ جو گھاٹی میں رہ رہے ہیں وہ سب ہی نشانے پر ہیں پیشتے دنوں پورن کرشن بھٹ کی شہادت کے بعد اگلے دن اتر پردیش سے آئے ہوئے دو مزدوروں کو جو سیب کے کاروباری کے یہاں کام کرتے تھے اور جب آپ ان تصویروں کو دیکھتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے ان تصویروں سے کہ اس سیب کے کاروباری کے باغ میں سیب اتارنے کا پیٹیوں میں ڈالنے کا کام وہ غریب مزدور کیا کرتے تھے انہیں کائروں کی طرح آتنکیوں نے اپنا نشانہ بنایا حالانکہ ان آتنکیوں کو بھی بعد میں موت کے گھاڑ اتار دیا گیا لیکن ان آتنکیوں نے نشانہ بنایا اس کے بعد کشمیری پندیت سمودائی سے تعلق رکھنے والے سرکاری کرمچاری ہو یا جمہ السنبھاق کے سرکاری کرمچاری ہو دونوں طرح کی سرکاری کرمچاری اس وقت پریشانی کا شکار ہے زبردست اسمنجس کی استحطی میں ہیں یہ لوگ اور سوچ رہے ہیں وچار رہے ہیں اس بات پر کہ کریں تو کریں کیا اس کے بیچ میں پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ نے ایک آرڈر نکالا ہے جس میں انہوں نے انہتیس کشمیری پندیت کرمچاریوں کو ٹرانسفر کیا ہے ان انہتیس کرمچاریوں کو جن کو ٹرانسفر کیا گیا ہے ان میں اسسسٹنٹ انجنئر ہیں اور جونئر انجنئر ہیں سولہ اسسسٹنٹ انجنئر ہیں اور اس کے علاوہ تیرہ کے قریب قریب جونئر انجنئر ہیں یعنی جے ای اور اے ای ہیں انہیں ٹرانسفر کیا گیا ہے انہیں پی ڈی بلڈی ویبھاگ سے جلشکتی ویبھاگ میں بھیجا گیا ہے اور جلشکتی ویبھاگ میں انہیں میکینکل ڈیویجن میں اور میکینکل ہسپلین سینٹرل ہیٹنگ ڈیویجن میں ان کی پوسٹنگ کی گئی ہے اور اس کے علاوہ دلپ کمار بھٹ، امیت کمار بھٹ، وینو کمار بھٹ، راہول کمار دھر، روی رہنہ، امیت کول یہ جو چھے کرمچاری ہیں انہیں میکینکل ڈیویجن انتناگ میں پوسٹ کیا گیا ہے اس سرکاری آرڈر کے آنے کے فوراں بعد تھلتل دی مجھ گئی کشمیری پنڈت سمودائی کے ان سرکاری کرمچاریوں میں جو پی ایم پیکج میں وہاں پر لگے ہیں اور اگر جو ریپریزنٹیشن ہمارے پاس ہے جس ریپریزنٹیشن کی ایک کوپی ڈیویجنل کمیشنر کشمیر کو دی گئی ہے جس ریپریزنٹیشن کی کوپی لیفٹنیٹ گاورنر منوط سنہ کو دی گئی ہے اس ریپریزنٹیشن میں علف سنکھ ایک سمودائی سے تعلق رکھنے والے کشمیری پنڈت سمودائی سے تعلق رکھنے والے ان سرکاری کرمچاریوں نے کہا ہے کہ پرنسپل سیکریٹری پبلک ورکس ڈیپارٹمنٹ نے ایک آرڈر ایشو کیا جس آرڈر میں انہوں نے ہماری ٹرانسفر اور پوسٹنگ کی ہے اور یہ 29 کے 29 ہم لوگ جو ہیں پردھان منطری پیکج میں لگے ہیں اور ہم کشمیری پندت سمودائی سے تعلق رکھتے ہیں اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جو حالات اس وقت ہیں جس میں آتنگ کی نشانہ بنا رہے ہیں کشمیری پندت سمودائی کے لوگوں کو علف سنکھ ایک سمودائی کے لوگوں کو کسی بھی کوئی بھی سرکار کبھی بھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرتی جس فیصلے میں وہ یہ کہتی کہ کشمیری پندت سمودائی سے تعلق رکھنے والے علب سنکھ ایک سمدہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ان جگہوں پر پوسٹ کیا جائے جن جگہوں پر پوسٹ کرنے کے بعد ان کی جان کو خطرہ بن سکتا ہے اور انہیں کہا ہے کہ جل شکتی دپارٹمنٹ کو جل جیون مشن کا کام دیا گیا ہے اور جل جیون مشن جو ہے یہ سارے کا سارا جب آپ امپلیمنٹ کریں گے تو یہ سارے کا سارا رولٹ ایڈیاز میں آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے ان علاقوں میں امپلیمنٹ کرنا ہے جن علاقوں میں آپ سیکیورٹی کے بغیر گھوم نہیں سکتے ہیں جن علاقوں میں آتنکی آپ کو نشانہ بنا سکتے ہیں یہ سب چیزیں انہوں نے کہی ہیں انہوں نے کہا ہے اس سمیے کی صورتحال اس سمیے کی صورتحال ایسی ہے کہ ان جگہوں پر الف سنکھ اکسہ مدائی کے سرکاری کرمچاری کام نہیں کر پائیں گے ان کی جانوں کو خطرہ ہوگا اس لیے ان جگہوں کو لے کر اور یہ کہا گیا ہے کہ اس طرح کے جو آرڈرز ہیں یہ امانویے ہیں اور یہ کرمچاریوں کے پرتی امانویے ہیں خاص کلالف سنکھ اکسہ مدائی کے پرتی اور یہ کرمچاریوں کو اور ان کے پریباروں کی زندگی کو خوف میں ڈالنے والی بات ہے در میں ڈالنے والی بات ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بہت سارے دپارٹمنٹ جو پبلک ورکس دپارٹمنٹ میں آتے ہیں وہاں پر انجنرز کی کمی ہے اور جو پی ایم پیکیج کے انجنرز ہیں ان کی تین سے چار سال کی دپارٹمنٹ میں سروس ہے ریگولر انجنرزوں کو دستہ سال ہو چکے ہیں لیکن پی ڈیوڈی ویبھاگ کے جو سیکرٹری ہیں وہ انہیں ڈسپلیس نہیں کرتے وہ انہیں ٹرانسفر نہیں کرتے بلکہ انہوں نے جل جیون مشن چلانے کے لیے پردھان منتری پیکیج میں لگائے گئے سرکاری کرمچاریوں کو چنا اور انتیس کے قریب ان سرکاری کرمچاریوں کو الگ الگ ڈیویجنز میں بھیج دیا گیا ہے اس لئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ای ڈی کی طرف سے کلیر ڈائریکشن ہے کہ پردھان منتری پیکیج میں جو لوگ لگائے گئے ہیں انہیں انہی جگہوں پر لگایا جائے جن جگہوں پر وہ آسانی کی صدب نوکری کر سکیں ان کو پوری سرکشہ ملے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو آرڈر ایشو کیا گیا ہے یہ آرڈر ہماری جانوں کو جوکم میں ڈالنے والا کام کرے گا اس سے انہوں نے یہ گزارش کی ہے کہ 18 اکتوبر 2022 کو آرڈر جو ایشو کیا گیا ہے اس یہ ایگزسٹنگ پالیسی جو سرکار کی ہے اس کے بالکل اُلٹ ہے خاص کر علپسنگ ایک سمدائی کے کرمچاریوں کے پرتی اور اس آرڈر کو فوراں کوش کیا جانا چاہیے اس آرڈر کے تحت جو کرمچاریوں سے امید اور پیکشائی کی رکھی جا رہی ہیں انہیں کرمچاری پورا نہیں کر پائیں گے یعنی علپسنگ ایک سمدائی کے کرمچاری ہیں 39 کے قریب ہیں یہ ان کی ٹرانسفر جو ہے پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ نے جل جیون مشن جل شکتی ویبھاگ میں کی ہے اس ویبھاگ کو پہلے پی اچی دیپارٹمنٹ پی اچی ویبھاگ کہتے تھے جمہو کشمیر میں اسی ویبھاگ میں یہ کرمچاری جو ہیں ٹرانسفر کیے گئے ہیں ان کرمچاریوں کو یہ لگتا ہے کہ جل شکتی ویبھاگ میں جانے کے بعد انہیں جل جیون مشن جو کے اندر سرکار کا پروجیکٹ ہے اور جس پروجیکٹ پر اس وقت پورا جمہو کشمیر میں زور دیا جا رہا ہے اور جس کے جس کے کام کو کمپلیٹ کرانے کے لیے سرکار اس سمیت تر پر ہے اور سرکار پورا زور لگا رہی ہے انہیں کرمچاریوں کو یہ لگتا ہے کہ ان تمام لوگوں کو اسی جل جیون مشن میں الگ الگ جگہوں پر پوسٹ کیا جائے گا انہیں یہ لگتا ہے کہ جن جگہوں پر انہیں پوسٹ کیا جائے گا وہاں ان کی جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے وہاں تنکی ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں اس لئے ان علم سنکھ ایک سمدائی کے لوگوں نے علم سنکھ ایک سمدائی کے کرمچاریوں نے صاف کر دیا ہے کہ سرکار کو اس آرڈر کو فوراں واپس لے لینا چاہیے اور کرمچاریوں کو بجائے پی اچی ویبھاگ میں بھیجنے کے پی ڈی بلڈوی ویبھاگ میں ہی جو الگ الگ ونگز ہیں وہاں پر ایبزوب کیا جانا چاہیے وہاں پر ان سے کام لیا جانا چاہیے یعنی اور انہوں نے اس اور بھی اشارہ کیا ہے کہ ویبھاگ کے پاس بہت سارے کرمچاری ایسے ہیں جن کو دس دس سال اسی ویبھاگ میں ہوئے ہیں لیکن پچھلے دس سالوں میں ان کی پوسٹنگ اس ویبھاگ سے باہر کہیں پر نہیں ہوئی آپ ہماری جگہ ان کرمچاریوں کو وہاں پر پوسٹ کیجئے لیکن ہم وہاں جانے کے لئے تیار نہیں ہیں صاف اشارہ اس اور کہ کشمیر گھاٹی کے اندر جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے جس صورتحال میں کشمیری پنڈت سمودائی کے لوگوں کو آتنکی نشانہ بنا رہے ہیں ان اس سے گھبرا کر اس سے ڈر کر یہ سرکاری کرمچاری کہہ رہے ہیں کہ ہم ان جل جیون مشن جل شکتی ویبھاگ میں جل جیون مشن چلانے کے لئے نہیں جائیں گے آپ ہمیں پی ڈی وڈی ویبھاگ میں ہی رکھئے وہیں پر آپ ہم سے کام لیجئے وہیں پر ہم کام کرنے کے لئے تیار ہیں دوہزار دس کے بعد ان الفسنکیق سمودائی کے کرمچاریوں کو کشمیری پنڈت سمودائی سے تعلق رکھنے والے کرمچاریوں کو پردھان منطری کے پیکج کے تحت گھاٹی بھیجا گیا گھاٹی اس لئے ان تمام کرمچاریوں کو بھیجا گیا تھا تاکہ گھاٹی کے ماحول میں گھل مل جائیں اور جو کیند سرکار کی منشاہ ہے کہ کشمیری پنڈت سمودائی کے لوگوں کو واپس ان کے گھروں میں ریہابلٹیٹ کیا جائے اس منشاہ کو پورا کیا جا سکے اس منشاہ کے چلتے ہیں یہ کشمیری پنڈت سمودائی سے تعلق رکھنے والے کرمچاری گئے تو ضرور گھاٹی لیکن ان سے جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ گھاٹی میں ہم کو کام کرتے ہوئے دس دس بارہ بارہ سال ہو گئے ہم اب اس جس طرح کا ماحول گھاٹی میں ہیں اس ماحول میں رہنا ہمارے لئے مشکل ہے آپ ان کرمچاری سے جب ان کے گھروں میں بیٹھ کر تفصیل سے ان سے بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو ماحول گھاٹی کے اندر ہے وہ اتنا سفوکیٹنگ ہے کہ اس ماحول میں رہنا اور اس ماحول میں رہ کر وہاں پر اپنی سیوائیں دینا ذرا مشکل کام ہے لیکن وہی پر سرکار کا یہ ترک ہے کہ دوہزار دس میں جس سمیں یہ نوکلیاں دی جا رہی تھی اور دوہزار بائیس سے پہلے دوہزار اکیس تک جب یہ سرکاری کرمچاری یارہ سال وہاں پر کام کر رہے تھے اگر واقعی ان کو گھٹن محسوس ہو رہی تھی واقعی ان کو لگ رہا تھا کہ وہاں پر ماحول خراب ہے تو انہوں نے یہ ساری چیزیں سرکار کے سنگیان میں کیوں نہیں لائیں جب لوگتانترک سرکاریں یہاں پر تھی انہوں نے کسی لوگتانترک سرکار کو یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ ہمارے لئے ایک ٹرانسفر پالیسی بنائیں اتنی مضبوط ٹرانسفر پالیسی بنائیں جس میں ہم کو کیبل کشمیر میں کام کرنے کا نہیں بلکہ پورے جمع کشمیر میں جہاں پر بھی آپ ہمیں پوسٹ کریں گے وہاں پر ہم کام کرنے کے لئے چلے جائیں گے سرکار کا یہ بھی ترک ہے کہ اگر یارہ بارہ سال وہاں نوکریاں کرتے ہوئے علف سنکھیک سمدائی کے کرمچاریوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ محسوس نہیں کرتے تو اب جب ہم بہت اب جب ہم نے بڑے سخت قدم اٹھائے ہیں سیکیورٹی کو لے کر ہم نے بہت زیادہ سیکیورٹی جو انوائرمنٹ ہے اس کو اور سیکیور کرنے کی ہماری پوری کوشش ہے پورے باتورن کو سیکیور کرنے کی پوری ہماری کوشش ہے اور جہاں ہم آتنک واد سے نرنائک لڑائی لڑ رہے ہیں اور اس کے بیچ میں آتنک وادی کسی علف سنکھیک سمدائی کے آدمی کو کچھمیری پندیت سمدائی کے کسی سرکاری کرمچاری کو یا کسی اور پروازی مزدور کو نشارہ بناتے ہیں تو اس سمیں ڈر کر اگر یہ لوگ باہر نکل آئیں گے تو یہ دیش کی ہار ہوگی یہ بھرت سرکار کی ہار ہوگی اس لیے سرکار نے یہ تیہ کیا ہے کہ آتنک واد سے نرنائک لڑائی لڑی جائے گی جو آتنک وادی علف سنکھیک سمدائی کے لوگوں کو یا کشمیری پندیت سمدائی کے لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں ان کے لئے نشانہ بنانا اور زیادہ مہنگا کر دیا جائے گا اور حالات ایسے بنا دیے جائیں گے کہ وہ کسی کو نشانہ بنا نہیں پائیں گے یہ سرکار کی منشاہ ہے لیکن وہیں پر اس سمدائی کے کرمچاریوں کا یہ کہنا ہے کہ سرکار کی منشاہ اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن سرکار کی منشاہ ہماری جان بچانے کی ہے لیکن گراؤنڈ پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آتنکی جب ان کا من کرتا ہے اور جدھر وہ کوئی پلان کرتے ہیں سرکار کی منشاہ بنانے کے بعد سمیدنائی وقت کرنے آئیں گے آپ دکھ بانٹنے کے لئے آئیں گے آپ تکلیف بانٹنے کے لئے آئیں گے لیکن جس پریوار کا جو کوئی گھر کا چراغ چلا جاتا ہے آپ اس کو واپس نہیں دے پائیں گے یہ علپسنگی سمدائی کے کرمچاریوں کا کہنا ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر سرکار نے اپنا رویہ نہیں بدلا ہمیں مجبور ہو کر ایک لمبا آندولن کرنا پڑے گا ہم اورڑی ایک سو ساٹھ دن سے آندولن پر ہیں اور ہو سکتا آنے والے دنوں میں ہم کو اور لمبا آندولن کرنا پڑ جائے لیکن سرکار کا وہیں پر یہ صاف کہنا ہے کہ علپسنگی سمدائی کی سرکاری کرمچاریوں کو ڈرنا اور گھبرانا نہیں چاہیے ہم ان کی سرکشہ کو سنشت کریں گے لیکن اس کے لئے پہلے ان کو گھاٹی آنا ہوگا اور گھاٹی میں اپنی سیوائن لوگوں کو دینی ہوگی اورڑی سرکار کہتی کہ ہم نے ان تمام لوگوں کو شہروں کے اردگرد پوسٹ کیا ہے اور بہت کم سرکاری کرمچاری ایسے ہیں جو کہیں انٹیریل ایڈیاز میں ابھی بھی ہیں اور اگر ہم جل جیون مشن میں یا جل شکتی ویبھاگ میں ان کو بھیج رہے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان سے کام ہیڈکوارٹر پر لیا جائے نہ کہ پیریفرل ایڈیاز میں ان کو جو بھی کام دیا جائے گا وہ ہیڈکوارٹر کا کام دیا جائے گا انہیں کسی پیریفرل ایڈیاز میں کسی گاؤں دیہات میں یا کسی تحصیل یا بلوک لیول پر جانے کے لیے نہیں کہا جائے گا سرکار کا یہ ترک ہے تو سرکار کا ترک کیا ہے ان سرکاری کرمچاریوں کا ترک کیا ہے دونوں آپ کے سامنے ہیں سرکار چاہتی ہے کہ کرمچاری کام پر آئیں لیکن کرمچاری یہ کہتے ہیں جان بچے گی تو ہی ہم کام کر پائیں گے اگر ہمیں ہر وقت در اور خوف رہے گا اس ڈر اور خوف کے قارن ہم کام کیسے کریں گے